گرینڈ اناؤگریشن آف ہندوستان فیملی ڈابا اینڈ ریشٹورنٹ جیہاں دوستو یہاں پر گلبرگا شہر کے بلکل نزدیک تاور گیرا کروز جہاں پر کئی اور ڈابے ہیں وہاں پر ایک نیا ڈابا ہندوستان فیملی ڈابا اوپن وائے اس کے پروپریٹرز ہیں مشہور و معروف ہندوستان بیکری منیجمنٹ سے جناب الہاج نجم الدین صاحب جیہاں دوستو بلکل کافی مشہور و معروف ہندوستان بیکری اب یہ لوگ فوڈ انڈسٹری میں بھی شامل ہو چکے ہیں گلبرگا کے عوام کو خدمت دینے کے لیے الہاج چاند صاحب کے فرزند الہاج نجم الدین صاحب جو کہ ہندوستان بیکری کے اونر کے فرزند ہے انہوں نے یہاں پر ہندوستان فیملی ڈابا کا اناؤگریشن کیا ہے اس موقع پر گلبرگا شہر کے کئی مشہور و معروف ہستیوں نے اس اناؤگریشن میں اس سالیا ہندوستان فیملی ڈابا یہاں پر کئی سیٹ اپس جیسے کہ فیملی کے لیے کیابنز بنے ہوئے ہیں ہٹس بنے ہوئے ہیں اوپن ڈائنن ہے انڈوڈائننگ ہے اگر آپ پارٹی بھی کرنا چاہتے ہوں تو ڈابے کے پیچھے سائیڈ میں کافی وائٹ سپیس ہے سپریٹ پارٹی کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو ایمبینس اور ڈیلیشز پیور ڈابے کا ٹیسٹ جواری ٹیسٹ یہاں پر ملے گا اور یہاں پر جناب نجم الدین صاحب جو کہ اونر ہے اندوستان بیکری کے انہوں نے کئی سارے لیٹیس ڈشیس گلبرگا شہر کے عوام کے لیے انٹروڈیوز کیے ہیں جس کے جواری چکن ویرائیٹیز آف فیش ویرائیٹیز آف پرونز تیتر اور کئی ویرائیٹی کے چکن کے گریوی سٹارٹرز اور نانویج میں فیش مٹن گریوی مٹن سٹارٹرز کئی سارے نئے ڈشز یہاں پر جناب نجم الدین صاحب انٹروڈیوز کیے ہیں گلبرگا شہر کے عوام کو پیور اوریجنل ڈابے کا ٹیسٹ دے کے لیے ہندوستان بیکری کے مینجمنٹ نے ہندوستان فیملی ڈابے کا انہوریشن کیا ہے تو ہماری بھی اپیل ہے کہ آپ اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ ہندوستان فیملی ڈابا ضرور جائیں کیونکہ ہم نے بھی یہاں کے ڈشز چکے ہیں کافی لذیز اور ٹیسٹی ڈشز ہیں یہاں کا جواری چکن اور تیتر کھانے کے کافی بہتری لذیز ہے تو ضرور ہماری اپیل ہے آپ یہاں پر شرکت کر کر آپ ان کے ٹیسٹ اور ایمبینس کا ذائقہ لیں اس موقع پر نجم الدین صاحب نے اپنے والد صاحب علاج چاند صاحب کا فیلسٹیشن کیا اور ان کے ساتھی ساتھ گلورغہ شہر کے کئی ڈگنیٹریز پولیٹیکل لیڈر سوشل ایکٹویسٹ انڈرسٹریز بزنس پرسنیلٹیز نے یہاں پر آئے تھے ان سبھی کا بھی فیلسٹیشن کر نجم الدین صاحب اور ان کے والد صاحب چاند صاحب نے مبارک بات دیا اور ان کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کیا اس موقع پر نجم الدین صاحب کے کئی دوست اہباب ان کے کاروباری ساتھی موجود تھے ان سبھی نے بھی نجم الدین صاحب کا فیلسٹیشن کیا اور انہیں مبارک بات بھی پیش کیے موسیقی موسیقی جو ریسوانز کرتا ہے اس کے بعد آپ کو جو بھی چاہیے امیڈیٹی لا کے دیتا ہے اور میجرلی ہے سپورٹ ملنا چاہیے لوگوں کو وہ ادھر بہت اچھے سے ملتا ہے سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج شہر گل برگا کے اندر ایک اور ایک دھابا ہندوستان فیملی دھابا اور ہندوستان فیملی دھابا جو ہے یہ ہندوستان کے جو ہندوستان بیکری ہندوستان بیکرز یہ آپ لوگوں کو شہر گل برگا والے کافی سالوں سے ان کے ذائقے کا لفت اندرز ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اور شیخ چاند صاحب کو گل برگی کے ہر شخصیت ان سے واقف ہے کیونکہ گل برگی کے اندر میں بس مسجد کامپلیس کے اندر کئی سالوں سے ان کے خدمت انجام دے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اب ایک نیا کونسپ لائیا ہے گل برگی کے اندر ہندوستان فیملی دھابا اور ریسٹورنٹ یہاں پہ آپ کو کھلا ماحول ہے جس کے اندر آپ کو ایک کھلی فضاء ہے جس کے اندر آپ اپنے فیملی کے ساتھ بلکل دھابے کی نویت سے اتمنان سے بیٹھ کے یہاں کے ذائقہوں کے ساتھ لپنگس ہو سکتے ہیں شہر میں اور بھی دھابے کھلے ہیں مگر وہ ایک ریسٹورنٹ کی طرح چلتے ہیں مگر یہاں کا ایک ماحول بہت ہی اچھا ہے میں میرے عزیز دوست محمد نجم الدین کو اس کی مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے بہت ہی اچھے انداز پر اس کو یہاں پر دھابے کو اوپننگ کیا ہے اور یہاں کے جو بھی یہ آئٹمز ہیں میں نے یہاں پہ الحمدللہ ذائقہ کو چکا ہے بہت کافی اچھے ہیں یہاں کی فیش تیتر بٹر اور دگر اور نان روٹی بغیرہ الحمدللہ بہت ہی اچھے شاندارہ بہت ہی ذائقہ ہے یہاں پر میں گلبرگا شہر کے عوام الناس اپیل کرتا ہوں ایک بار آپ یہاں پر آئیے اور اس کے بعد یہاں کے جو ذائقہوں سے لتندز آئیے انشاءاللہ آپ بہت مطمئن ہو کے جائیں گے میں شیخ چاند صاحب کو اور نجم الدین صاحب کو دل کی گہراؤں سے مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا کونسپ چنا ہے اور شہر گلبرگا کے لیے ایک نایاب انشاءاللہ ثابت ہوں گا اور میں اللہ تعالی سے دعا دا ہوں کہ اللہ تعالی ان کے کاروبار میں دندگنے راکھنے ترقے حطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گلبرگا کی عوام الناس کے لیے نیایتی خوشی کے ساتھ مجھ کو مسرط ہو رہی ہے یہ سناتے ہوئے کہ ہم نے ایک نیا کونسپ لیا ہے ہندوستان فیملی دھابہ ریسٹورنٹ جو کہ ایک حقیقت میں آپ کو دھابے کا ہی ٹیسٹ ملے گا یہاں پر نہ کہ ریسٹورنٹ ٹائپ کا کھانا ملے گا ہندوستان آپ فیل کر سکیں گے کہ یہ دھابے کا کھانا ہی ہے انشاءاللہ فیوچرز میں اور ہم دوسرے بھی چیزیں متعروف کریں گے جیسے کہ تیٹر بٹر ہے پراؤنس ہے مرگ ہے ایسے چیزیں لائیں گے انشاءاللہ اور پارٹی کرنے کے لیے یہاں پر پارٹی ہالس بھی بنے ہیں فیملی کے لیے فیملی ہالس بھی بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ پردے گوشے پردے کا بھی احتمام ہے لہٰذا اپنے فیملی کے ساتھ آپ بخوشی آ کر ایک بار اتمنان سے ٹیسٹ کر کے آپ کا فیڈ بیک بھیجے بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں آج ہندوستان دھاوے کی اپننگ کے موقع پر ہمارے گروپ کی جانب سے جو ہے نا ہندو الہاج نجم الدین صاحب کو مبارک بات دیتے ہوئے اللہ تعالی ان کے دھاوے کو خوب کامیاب کریں یہ فیملی دھاوے کا کونسپٹ ہے یہاں پہ ہر چیز کی اولیبل ہے اور جو نماز روم اور جو نا ہر بارائیٹی کا جو نا کھانا بھی اولیبل ہے میں تمام گل برگی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں جب بھی موقع ملے ویکنڈ رہندے یا ڈیلی رہندے یہاں پر آئے اور اس بھابے کا جو ہے نا ٹیسٹ کرے اسلام علیکم اللہ وبرکاتہ آج یہ بہت بڑی خوشی کا دن ہے الحمدللہ ہندوستان بیکری جو ہندوستان بیکری پچھلے پچاس سالوں سے گل برگا گل برگا شہر میں یہ اس بیکری کے ذریعے لوگوں کو ایک مزیدار کیک وغیرہ کھلا رہی تھی اب الحمدللہ افضلپور اور گل برگا دو جگے یہ بڑے مشہور بیکریز موجود ہیں جو اب کھانے کے فیلڈ میں اس بار پہلی بار آئے ہیں ہماری اللہ تعالی سے یہ دعا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی بیکری اور کھانے پینے کے کنفیکشن وغیرہ میں جو کامیابی حاصل کی اس طرح سے ہوتل میں بھی ان کو انشاءاللہ کامیابی ملیں گے ساتھ ساتھ آپ اس کھانے پینے کے لین کے ساتھ آپ آج کل ایڈوکیشن لین میں بھی ہندوستان سکول چلا رہے ہیں اللہ ہماری دعا ہے کہ آپ ہر لین میں کامیاب رہے بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی